السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 23 پارے کا نوہ رکو ہے جس کے اندر 44 آیتیں ہیں سورہ صافہ سورہ 37 میں آیت 139 سے آخری آیت آیت 182 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں جب یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف پہنچے فَسَاهَمَا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَزِينَ پھر یونس علیہ السلام قرآن نام نکالنے میں شریک ہوئے تو ہار گئے اور سمندر میں پھینک دئیے گئے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ پھر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا تو وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اب اگر یونس علیہ السلام تصویح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ الْا يُوْمَ يُبْعَثُونَ تو قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں پڑے رہتے فَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمُ پھر ہم نے یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان میں پھیک دیا جبکہ وہ بیمار تھے وَأَمْ بَطْنَا عَلِيَ شَجَرَةً مِّنْ يَقْتِينَ اور ہم نے یونس علیہ السلام پر سایا کرنے کے لئے ایک بیلدار درخت قدو کا جھاڑ اگا دیا وَأَرْسَلْنَاهُ الْمِئَةِ أَلْفِنَا وَيَزِيدُونَ اور اس کے بعد ہم نے یونس کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا فَآَمَنُوا فَمَتَّانَاهُمْ إِلَاحِينَ تو جب وہ لوگ یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو ہم نے انہیں ایک زمانے تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے دیا فَسْتَبْتِهِمْ عَلِ رَبِّكَلْ بَنَا تُوَلَهُمُ الْبَنُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ السلام آپ انکار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کیا آپ کے رب کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہم خلقرن ملائکت ناصف و ہم شاہدون یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا تھا اور یہ انکار کرنے والے اس وقت موجود تھے یاد رکھو یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ اور منگھڑت بات کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور یہ لوگ بے شک جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو پسند کیا ہے اے انکار کرنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو افلا تذکرون انکار کرنے والوں کچھ بھی غور نہیں کرتے ہو ام لکم سلطان مبین کیا تمہارے پاس کوئی صاف دلیل ثبوت موجود ہے فاتو بکتابکو منکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لاؤ وَجَعَلُوا بَيْنَهُوَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَةِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمُ لَمَحْضَرُونَ انکار کرنے والوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی رشتہ داری بنا رکھی ہے جبکہ خود نافرمان جنات یہ جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے سبحان اللہ ام ما یسفون اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ انکار کرنے والے بیان کرتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے ایسی باتیں نہیں کہتے کہ اللہ نے کسی سے رشتہ بنا لیا ہے فَإِنَّكْ مُمَا تَعْبُدُونَ انکار کرنے والوں بے شک تم اور جن جن کے تم پوجا کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ انکار کرنے والوں تم اور تمہارے معبود چنے ہوئے نیک بندوں کو اللہ کے بارے میں بہکا نہیں سکتے اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے اللہ من ہوا سار الجحیم انکار کرنے والوں اللہ کے بارے میں صرف اسی کو گمراہ کر سکتے ہو جو جہنم میں جانے والا ہو اُمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومِ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا درجہ معلوم ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور بے شک ہم فرشتے سب باندھے رہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ اور بے شک ہم فرشتے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ہم فرشتے اللہ کے بیٹیاں نہیں ہیں وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ اور مکہ کے مشرقین کہا کرتے تھے لَوَنَّا إِن دَنَا ذِكْرَمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی کتاب آئی ہوتی لَكُنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اب جب قرآن آگیا تو مشرقین مکہ نے اس کا انکار کر دیا اب جلد ہی ان لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا وَلَقَسْبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لطے ہو چکا ہے اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ بے شک ان رسولوں کی مدد ضرور کی جائے گی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمَ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا یعنی جیت حاصل کرے گا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّاحِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ وقت تک ان انکار کرنے والوں سے مو مور لیجئے وَابَصِرْهُمْ فَصَوْوَ يُبْصِرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو آپ دیکھتے رہیں یہ لوگ جلد ہی اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں گے اَفَبِعَزَابِنَا يَسْتَاجِلُونَ کیا انکار کرنے والوں کو ہمارے عذاب کی جلدی ہے مزاق میں کہتے تھے عذاب جلدی کیوں نہیں آتا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَصَاَى صَبَاحُ الْمُنظَرِينَ فِر جب وہ عذاب ان کے آگر میں اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بہت بری صبح ہوگی وَتَوَلَّنُمْ حَتَّاحِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ وقت تک ان انکار کرنے والوں سے موھ موڑ لیجئے وَأَبْصِرْفَ صَوْفَ يُبْصِرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو آپ دیکھتے رہیں یہ لوگ جلد ہی اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں گے سبحان رب کا رب العزتِ امَّا يَسِفُونَ آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو انکار کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں وَسَلَامُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور رسولوں پر سلام ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریف اللہ رب العالمین یعنی جہان کے پالنے والے ہی کے لیے ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تئیسویں پارے کا نوہ رکوع ہے جس کے اندر چھوالیس آیتیں ہیں آیت نمبر 148 تک دس آیتوں میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِنَّ يُنُسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں فَلْتَقَ مَهُلْهُتُ وَهُوَ مُلِيمُ یونس علیہ السلام عراق میں ایک علاقہ ہے نینوہ جس کو ابھی موسیل کہتے ہیں وہاں وہ تھے اور اس زمانے میں آشوریوں کی وہ راجدھانی تھی بنو اسرائیل کے ایک علاقہ سے زیادہ لوگ قیدی بنائے گئے تھے جے گئے ان کو سمجھایا قوم پر عذاب آنے سے پہلے ہی وہ چلے گئے اور کشتی پر سوار ہو گئے گویا کہ ایک غلام جو ہے اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو آزمائش میں ڈال دیا کشتی پر سوار ہوئے قرآن تازی میں ان کا نام نکلا کیوں کشتی بھوارے میں فس گئی تو کچھ لوگوں کو سمندر میں پھیکنا تھا تو بار بار ان کا ہی نام نکلے بلاخر ان کو بھی پھیک دیا گیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا حفاظت سے پیٹ میں رکھ لیا اور پیٹ کے اندر جب وہ گئے سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ دعا پڑھتے رہے تصویر بیان کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرنہ ترمیزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505 جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیم اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو یہ پڑھتے رہے آیت نمبر 143 سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں کہ اگر وہ تصویر بیان کرنے والے نہ ہوتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے بلاخر انہوں نے تصویر بیان کی سمندر کے کنارے مچھلی نے اگل دیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ دار بیلدار درخت اگا دیا چاہے لوکی کا ہو قدو کا ہو تاکہ وہ آرام سے اس سائے کے اندر رہیں پھر اس کے بعد ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے اب آگے آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 157 تک مشرقین کے عقیدے کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جبکہ فرشتے خود کہتے ہیں ہم تصویر بیان کر رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹیاں نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ قائم کر لیا نعوذ باللہ تو اللہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے بھی رشتہ قائم کر لیا جبکہ جناتوں کو معلوم ہے کہ سزا ملنے والی ہے اگر وہ غلط کام کریں گے تو انسان اور جنات سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے والے ہیں جو برے لوگ ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجئے کیا تمہارے رب کے پاس بیٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے لئے بیٹے اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے ذات پاک ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی تصویر میں لگے ہوئے ہیں اور آخر آخر میں اس سورہ کے آخر میں ہے آیت نمبر 183 سے 182 کے درمیان سبحان ربکہ رب العزت امائی سفون و سلام انہی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آپ کے رب کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اللہ سب عیبوں سے پاک ہے رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالی حمل و قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ